تو گناہگار سیاہکار مکار بدکار ہوں تو میرے اور میرے تمام مریدوں کے تمام آل اولاد بھین بھائی بھتیجے یا اللہ خاندان در خاندان پیر سب کے گناہوں کو محف فرما دے اللہم تو گناہگار سیاہکار مکار بدکار ہیں یا اللہ تو ستھار و گفار ہے تو ہمارے گناہوں پر دا ڈال دے اظہار نہ کر یا اللہ تو میرے اور میرے تمام مریدوں گناہوں پر دا ڈال دے اظہار نہ کر یا اللہ میرے جہاں جہاں مریدین ہیں بمبئی میں بمبئی کے باہر بنگلہ دیس میں کرکتے میں کسمیر میں جہاں جہاں میرے مریدین ہیں بنگلہ دیس میں یا اللہ جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کے گناہ کو معاف فرما دے ان کی خطاہ کو دھر بھزر کر دے بے شکم گناہ گار سیاہ کار مکار بدکار ہیں تو رب ہے ہمارا ہم بندے ہیں تیرے تو معبود ہے موجود ہے ہم بندے ہیں تیرے تو معبود ہے موجود ہم بندے ہیں تیرے تو معبود ہے موجود ہم بندے ہیں تیرے یا اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے یا اللہ تو ہی تعریف کے لائق ہے یا اللہ تو حسین و خوبصورت ہے یا اللہ تو عالم الغیب ہے یا اللہ تو مسبب بل اصباب ہے تو قادر مطلق ہے تو ہر جگہ موجود ہے تو یا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے قادر مطلق ہے تو ہمارا جسم کا ذرہ ذرہ تیرے قبضے میں کل قائنات میں پوری دنیا میں تمام نبی سے محبت کرنے والے اہل ویس سے محبت کرنے والے محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے یاد اللہ جہاں جا بھی ہیں ان سب کے گناہ کو معاف فرما دے ان کی خطا کو درگزر کر دے کہ اللہ ان کے جسم کا جزا 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 تیرے قبجے میں ہیں ہمارا جسم کا جزا جزا تیرے قبجے میں ہیں اس لئے تو نے خود فرمایا میں قادر مطلق ہوں ہر چیز تیرا قبجہ ہے ہمارا نہیں ہمارا جسم کا جزا جزا تیرے قبجہ ہے ہماری جانوں پہ تیرے قبجہ ہے یا اللہ ہماری جانوں پہ تیرے قبجہ ہے یا اللہ ہر قناہ سے تو بچا سکتا ہے ہم بچ نہیں سکتے یا اللہ ہر قناہ سے تو بچا سکتا ہے ہم بچ نہیں سکتے ہمیں ہر قناہ سے بچا دے سب سے پہلے ہمیں غیبت سے بچا دے ہمیں آسر سے بچا دے ہم تیرے حکم جگل دا دے اس سے بچا دے یا اللہ مجھے میرے تمام مریدوں کو اور تمام نبی کے جو خاص امتی ہیں جو خاص اہلے بیش سے محبت کرنے والے ہیں جو خاص پنجدر پاک سے محبت کرنے والے ہیں ہر حال میں انہیں گناہوں سے بچا دے یا اللہ تو ہمیں ہر اس کام سے بچا دے جو تجھے نہ پسند ہو پنجدر پاک کو نہ پسند ہو تیری مخلوق کو نہ پسند ہو ہر حال میں اس کام سے ہمیں بچا دے یا اللہ تو ہم سے وہ کام لے لے تو راجی ہو جائے پنجدر پاک راجی ہو جائے تیری مخلوق راجی ہو جائے ہمارے بڑے راجی ہو جائے ہمارے چھوٹے راجی ہو جائے یا اللہ تیری مخروف راجی ہو جائے تو ہم سے وہ کام لے لے مجھ سے اور میرے تمام آل اولاد سے بھی بچوں سے اور میرے تمام مریدوں سے تمام نبی کے امتیوں سے یا اللہ تو وہ کام لے لے تو راجی ہو جائے تیری مخروف راجی ہو جائے یا اللہ ہمارے بڑے چھوٹے راجی ہو جائے پجندت پاک راجی ہو جائے یا اللہ تو ہم سے وہ کام لے لے یا اللہ تو ہم سے وہ کام لے لے تو راجی ہو جائے یا اللہ حضرت دعوت علیہ السلام نے جو تیرے پیغمبر یا اللہ تیرے نبیر تیرے پیغمبر یا اللہ جو انہوں نے یا اللہ تجھ سے کہا کہ اللہ مجھ سے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ تم میرے اور قریب ہو جائے مجھ سے زادی ہو جائے یا اللہ تنہیں حکم دیا میرے مخلوق کی خدمت کرو انہیں کھانا کھلاو یا اللہ کی خدمت کرو یا اللہ انہوں نے کہا اس کے لیے پیسہ چاہیے تدارت چاہیے یا اللہ تنہیں حکم دیا کہ میں تمہارے دست پاک میں طاقت عطا کرتا ہوں موٹے سے موٹا لویا جب چاہے توڑ دینا جب چاہے کٹ دینا جب چاہے مرد دینا جزا چاہے مرد دینا موٹے سے موٹا لویا تمہارے ہاتھوں وہ طاقت دیتا ہوں یا اللہ تنہیں کے دست پاک میں وہ طاقت عطا کی کہ جب انہوں نے لوئے کی کڑیاں بنائیں زنزیریں بنائیں ہتھیار بنائیں یا اللہ انہوں نے جب کی تیارات کی تو نے اتنی برکت کی کہ انہوں نے تیری مخلوق کی خدمت کی کھانا کھڑانا ان کی تمام دیکھ بھال کرنا ان کے کپڑے سے لے کے علاج سے لے کے سب کام حضرت دعوت علیہ السلام نے تیری مخلوق کے لیے کیا یا اللہ ان کی خدمت سے تو اتنا راجی ہوا تو نے ایسا بیٹا عطا کیا حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پر پیغمبر بنا کر دنیا پر داخل کیا دنیا پر بھیجا یا اللہ دنیا کے بادشاہ بنا کر بھیجا یا اللہ تو اتنا راجی ہوا کہ ایسا بیٹا عطا کیا میں تیرے شکر عطا کرتا ہوں مجھے یقین ہے تیری مخلوقی خدمت کرنے سے تو راجی ہوگا میرا ایمان ہے میں نے یقین ہے میں نے نیت کی ہے یا اللہ جب یہ مجھے معلوم ہوا جب یہ علم تو نے مجھے دیا اسی وقت میں نے نیت کی میں تیری مخلوق خدمت کرنا چاہتا ہوں یا اللہ میں اتنی خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ تو راجی ہو جائے میں تیرے مخلوق کی خانہ کھلانا چاہتا ہوں میں تیرے مخلوق کو پڑھوانا چاہتا ہوں میں اسکول بنوانا چاہتا ہوں میں کالیج بنوانا چاہتا ہوں میں انیورسٹی بنوانا چاہتا ہوں میں بہت بڑا دار علم بنوانا چاہتا ہوں میں بہت بڑا حرفیل بنوانا چاہتا ہوں میں بہت بڑا یا اللہ کارخانہ بنوانا چاہتا ہوں جس میں ہزارہ لاکھ ہو آدمی کام کریں یا اللہ رزاک ہے روزی کا ایک راستہ بنانے والا ہے یا اللہ میں چاہتا ہوں تیری مغلوبی خدمت کروں رات و دن کھانا لنگر جانی رہے رات و دن کھانا کھائیں یا اللہ رات و دن علاج کا پھر ہی علاج ہو یا اللہ میں بچے کا پیداس کا ہر پیدا بنوانا چاہتا ہوں یہ میں نے نیت کی ہے تیری مغلوب خدمت کروں گا اس کے لئے پیسہ چاہیے اور تیری کوئی مشکل کام نہیں ہے یا اللہ جازہ زیادہ پیسہ عطا فرما دے تاکہ کالیج بن جائے انویسٹی بن جائے یا اللہ دارالوم بن جائے ہرپیٹل بن جائے بہت بڑی فیکٹری بن جائے یا اللہ جس میں لاکھ ہو آدمی کام کرے بیچ مسجد میں یا اللہ بیچ فیکٹری میں ایک مسجد ہو عبادتگاہ ہو کسی بھی مذہب کا آدمی کام کرے ان کی اسی مذہب کی پویا کرنے کی عبادت کرنے کی جگہ قائم ہو مدد کرنا ہوگی یا اللہ تجھے پیسہ دینا ہوگا ہرپیٹل بن جائے دارالوم بن بانے کو پیسہ چاہیے یا اللہ لگل لوٹانے کارا تو دن کھانا کھرانے کو پیسہ چاہیے یا اللہ بہت بڑا کالیج بنوانا انویسٹی بنوانا اس کے لئے پیسہ چاہیے بہت بڑے فیکٹری بنوانا جس میں لاکھ ہو آدمی کام کریں اس کے لئے پیسہ چاہیے یا اللہ تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہے یا اللہ اغارب میں ہمیں پیسہ عطا فرما دے حضرت عثمان عثمان انہوں کی خجانے جے دے جس طرح تو نے حضرت دعوز السلام کا پیسہ دیا جنہوں نے خدمت کی میں بھی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں نے نیت کی ہے یا اللہ جو میرے مرید ہیں یا اللہ جو بے روزگار نبا روزگار بنا دے یا اللہ جو کامیاب ہیں یا اللہ امام الدین اور صدیق تو نے گاری دی ہیں کمپنی بنوائی ہے وہ پلائنٹ لگانا چاہتا ہے ہی نہیں تیرے پاس یا اللہ ہر حال میں کن کارخانے تیرے پاس موجود ہیں تو چاہے تو پوری دنیا کو سوئے کے نخوم نکال سکتا ہے تو چاہے ہیرہ زبارات تو نے زمین میں پیدا کیے ہیں زمین سے نکالتا ہے تو نے چاہا سونے کے پہاڑ کر دیئے یا اللہ تو ہر کچھ کر سکتا ہے پندقا کے صدقے میں یا اللہ تو مجھے باہت مجھے بھی کتا فرما دے میں تیری مغربی خدمت کرنا چاہتا ہوں یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ مکان نہ دکان نہ ککا